محترم ناظرین اکرام بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں اور بانی پاکستان محترم قائد آزم محمد علی جنار احمد اللہ علیہ ان کا شمار ایسے ہی گھورے نایاب چنسیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشکل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں مثلا قائد آزم محمد علی جنار جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنج کر رہا تھا تو جنار بھی اپنے ٹرے لے کر اسی کے ٹیبل پر بیٹھ گئے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جنار سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سوور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے جنار نے پورے اتمنان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں آئی شوٹ فلائٹ ٹیبل یعنی میں یہاں سے اٹھ کر دوسرے ٹیبل پر چلا جاتا ہوں جنار کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جنار سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیر ملے ایک دولت اور دوسرے میں دنائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے جنار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو اٹھاؤں گا قائد عظم محمد علی جنار کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسکراہڑ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا جنار صاحب نے مسکراہ کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے فاس نہیں ہوتی ابو بکر فیشل وہ اس کے دوستو اس کے علاوہ وقالت میں بھی قائد عظم محمد علی جنار کی کچھ حصول تھے جن سے وہ تجاوت نہیں کرتے تھے مثلا ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وقالت کریں اس تاجر نے قائد عظم محمد علی جنار سے ان کی فیش پوچھی تو آپ نے فرمایا مقدمے کے حساب سے نہیں دن کے حساب سے فیش لیتا ہوں موکل نے دریافت کیا کہ کتنی فیش قائد عظم محمد علی جنار نے جواب دیا کہ پانچ سو روپے فی پیشیں موکل نے کہا کہ میرے پاس اس وقت پانچ ہزار روپے ہیں پانچ ہزار روپے میں میرا مقدمہ لڑیں قائد عظم محمد علی نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طویل پکڑ لیں اور یہ رقم نہ کافی ہو بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وقیل کر لیں کیونکہ میرا حصول ہے کہ میں فی پیشی فیش لیتا ہوں چنانچہ قائد عظم محمد علی جنار نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی سوچوں سمجھ سے مقدمہ تین پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیز کے پندہ سو روپے وصول کیے راجر نے کامیابی کی خوشی میں پورے پانچ ہزار پیش کرنا چاہے تو قائد عظم محمد علی جنار نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا دوستو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جنار کے بارے میں فرمایا محمد علی جنار کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے محترم ناظرین نے اکرام اس کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتعہ ایک پارلیمنٹ کے جلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کی فرس کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک خاتون اس ڈبے میں سوار ہو گئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیک تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی قائد عاظم محمد علی جناہ کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند لمحے ہی گزر پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا ایک ہزار روپے دو ورنہ میں یہاں چیخوں چلاؤں گی قائد عاظم محمد علی جناہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ بہت شرمناک بات کی اور سفر بھی لمبا تھا اس نے دو سے تین مرتبہ اپنے ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا آخر میں میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دھورائی قائد عاظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا میں بہرا ہوں اور پھر میں نے اس کو ایک کاغذ اور ایک کلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے اس نے گسے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے ایک ہزار روپے دو ورنہ میں تم پر عزت روٹے کا الزام لگاؤں گی قائد عاظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کے ایمجنسی بریک کھینج تھی چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی وہاں پر مجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اس سے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اب میں کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا بوبکر فیشل وائس کے دوستو اس طرح ایک اور واقعہ زبان زد آم ہے کہ ایک مطبع قائد عاظم محمد علی جنہ اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں خاتون ملیچ نے لفٹ کا مطالبہ کیا رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھا چنانچہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا سفر گزرتا رہا قائد عاظم محمد علی جنہ اپنی سگریٹ پینے میں مصروف رہے اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اس آدمی نے میرے ساتھ گلت حرکت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لئے سب منٹوں میں جمع ہو گئے قائد عاظم نے پنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے اس چھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل بنا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا تو ابھی تک اس سرگر کے اوپر گلنا ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گھر جاتا یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے وہ بکر فیشل وائز کے دوستو وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد عاظم محمد علی جناہ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ گلتی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایکزیمینیار سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں ٹکٹ ایکزیمینیار نے کہا کہ آپ دو روپے مجھے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں قائد عاظم محمد علی جناہ یہ سن کر تیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلابرزی کی ہے بات اذنی بڑھ گئی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ٹکٹ ایکزیمینیار نے لاکھ جان چھڑوانے کی کوشش کی لیکن قائد عاظم اسے پکڑ کر سٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے بلاخر ان سے رشوت طلب کرنے والے قانون کے شکنجے میں آ گیا ابو بکر فیشل وائس کے دوستوں محمد علی جناہ وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہو تھا کہ قائد عاظم محمد علی جناہ کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بنے گئے تھے کیونکہ قائد عاظم محمد علی جناہ نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پشیدہ رکھا تھا ان کا معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندو اور انگریزوں کو پتا چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز موخر کر دیں گے اس لئے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا کہ اگر اس میں فضان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہو ابوبکر فیشر ووئیس کے دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی لے کر آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بوکس میں قائد آزم زندہ بات دیکھیں اگر کمنٹس کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ہم آپ کی ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے قائد آزم سے متعلق مزید دیچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اجازت دیجئے اپنے دوستوں رشداروں اور گردو نواہ کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیار رکھے گا خدا حافظ اللہ نے کہا